ایمان کا سعودہ ہو سکتا ہے یہاں پر اس دیکھ پر پیٹے ہوئے علماء کے سمیح کا سعودہ ہو سکتا ہے کیا صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں گے آپ صحابہ صحابہ کیا کہیں گے جس کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورزوان اللہ ان سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکے کیا نبی کے خلاف کوئی بات وہ مان سکیں گے کیا نبی کی حدیث میں خلاف کوئی قطوہ سن سکیں گے کیا سیدنا سفی خیبر رضی اللہ عنہ کو جب ان کے بیٹے دیقات کہی اپو بدر کی سرزمین کے اندر میری تلوار کے زیر سایہ میری تلوار کے نیچے آنکھ آگئے لیکن آپ کی شبکت بگری جو ایک میں آئی اور غیر اس لئے ہٹ گیا وہ سیدنا سفی خیبر رضی اللہ تعالیٰ جس کو کائینات کے ہر ممبر و محراب سے آقا کی بگری اور آقا کی سند توزی بیان کی جاتی ہے ارحم و امتی بی امتی ابو بکر میری امت میں تک سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے اے ابو بکر میری رحمدی جی کو کیا ہوا تیرے کتاب کو کیا ہوا کہ تُو نے جواب کے اندر یہ بات کہی بیٹے وہ کفر کا مسئلہ تھا اگر میں سجھے دیکھ لیتا تو یہ اسلام کی بات تھی کہ میں تیرے سر کو علم کر دیتا ان کے اندر رحم کوئی نہیں تھا اسلام کے سلام کوئی بات برداز نہیں کرتے تھے امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حقہ رہنسی کدارے میں کوئی بات ایسی سنی جو حدیث کے خلاف نگ رہی تھی تو کیا آپ سے ختم نہیں کھائی بھاجے اب میرے گھر میں تو زندگی مر نہیں آنا میں تیرا مو نہیں دیکھوں گی اس لیے کہ تُو نے میرے محبوب کے خلاف بات کر دی سب کچھ برداز کر سکتے تھے بیویوں کو کٹا سکتے تھے ان کا سوہات کو جار سکتے تھے بچوں کو یتیم کر سکتے تھے باگدان طبیلہ کو کٹا سکتے تھے میرے رب کی خطب میرے اللہ کی ختم شاہ نے مصطفیٰ کی گستہ تھی اور پیعدبی کو میں اور آپ جھوڑیے چودہ تو سال آپ کے ہم لوگ ہیں لیکن کیا کسی صحابی کے بارے میں جس کو آپ نے فرمایا بیر القرون قردی سُمْا الَّذِينَ يَلُوْ لَهُمْ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور ان کے دارے میں کہا وَجْدَا تِیرَلْهُمْ عَامَنُوْ تَمَا عَامَنَ النَّاسِ اِن کی طرح تم ایمان لے کر آؤ جیسے نے صحابہ نے ایمان لائیا اس طریقے سے تم ایمان لے کر آؤ تمہارا ایمان ان سے ملے گا تمہارا ایمان قبول ہوگا تمہاری نماز ان سے ملے گی تمہاری نماز قبول ہوگی تمہارا رفعہ دیل ان سے ملے گا تمہارا رفعہ دیل قبول ہوگا تمہاری طرح بھی ان سے ملے گی تمہاری طرح بھی قبول ہوگی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کرنے جو ایک ایک صحابی ستارہ ہدایت تھا ایک ایک صحابی آفتاب اور بہتابہ ہدایت تھا امام عاظم ابو حمد رحمت اللہ علیہ تاریخ صفر نے پلٹ کر دیکھئے انصاف سے بتائیے ایک سو پارہ ہی قریف اندر آ کر آپ نے خیصلے دینا شروع کر دیا تھا خطے دینا شروع کر دیا تھا امام عاظم رحمت اللہ علیہ ہمیں کہیں ناکمی سے ہاتھ بانگنے کے لیے اور خط صحابہ اکرام کے سامنے انہوں نے تغلیف آلی سیدھی ہو کہ انہوں نے سینے پر ہاتھ بانگا ہو انہوں نے مسرک بنایا ہو رقعہ دین نہ کرنے کا اور خط صحابہ اکرام کے سامنے انہوں نے تابعین کے سامنے رقعہ دین دیا ہو انہوں نے مسرک بنایا ہو آمین آہستہ کہنے کا عزباللہ تابعین اور تبہ تابعین کو دھوکہ دینے کے لیے اور صحابہ کے بقیات کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے عامل بھی جہر کہا ہو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے سیدنا امام آزم ابو حنیقا رحمت اللہ علیہ نے دوکری فالیسی کی ہو ان کا جو مسئلت قائنات کا دیکھتی آئی حصہ میں ہم چل پڑا اور اسے طلقہ بالخمول اور سواتر کے ساتھ حد سواتر تک ان کے مسئلت کو اپنایا گیا کیا اس دمانے کے اندر انہوں نے ناک کی نیچے ہاتھ بانگا ہو کیا اس دمانے کے اندر یہ ٹولے کے افراد تھے کہ انہوں نے امام آزم کو کہا ہو تم شرک کر رہے ہو تم سنت کے خلاف کر رہے ہو تم قبی حدیثوں کے خلاف کر رہے ہو تم حدیثوں کے ذکرے کے خلاف کر رہے ہو اس دمانے کی کتابیں اس دمانے کی تاریخ مدمن ہے یہ جو ہے امت کا حاصلہ ہے یہ میرے نبی کا وہ چیزہ ہے کہ آپ کے داڑی مبارک کے اندر کتنے سفید بام تھے اس کو بھی صیرت نے بحقوس کر دیا آپ قدم کیسے بڑھاتے تھے اس کو بھی صیرت میں بحقوس کر دیا آپ ناخن کیسے تراشتے تھے اس کو بھی صیرت میں بحقوس کر دیا صحابہ کی سمانے کو محبوس کر دیا اور اس حمد کے اندر اللہ نے وہ چیزانے پیدا کیے کہ حدیث کی رغات کے اندر حدیث کی راویوں کے اندر قوم صحیح ہے قام قوی ہے کس کا حافظہ کمزور ہے اور کس کی عدالت کمزور ہے مستقل فن ہے اصماء الرجال کا کیا اصماء الرجال کیا پراد اس زمانے میں رہی تھے کیا حدیث میں تعلق اتنے والے خیر القرون میں جس زمانے کی قیمیت تھا جس زمانے میں تینی کیا کیبل کا کلکشن گھر گھر کے اندر دیا آیا تھا جس زمانے کے اندر سوپ کھا کر ماں کا بلکتار نہیں کیا جاتا تھا جس زمانے کے اندر رشوت کھا کر جانم کا لہو اور پیس نہیں کیا جاتا تھا بتلاو کتنے لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ چلے کے خلاف نعاز پیار کیا کتنے لوگ اس زمانے کے اندر نماز کے اندر غصو سے پیدا کرتے تھے کہ یہ نماز حنتی نماز ہے تو محمدی نماز پڑھو یہ کیوں اس زمانے میں نہ ہو کر پہلی صدی میں نہ ہو کر چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج کیوں یہ شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی افتدہ کہاں سے ہوئی اور ان کو ناب الات کہاں سے کیا گیا ان کے مدرسے کتنے ہیں ان کے مقاطب کتنے ہیں ان کی مسجدیں کتنی ہیں ان کے باندے والے کتنے ہیں ان کے گروپ انٹال کی تاریخ کیا ہے اس پر کیا ہے تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیں اس ہندوستان میں انگریز کی آمد سے پہلے دیکھو کہ یہاں پر ایک مدرسہ ہے تسکیر الونات ایک مدرسہ ہے احیاء الولوف ایک مدرسہ ہے مظہر الولوف جس ہی موقع کے بلکہ کرنا تک پہ کسی اندھیل اور نامینہ مسلمان کو پوچھو احیاء الولوم کارس مقصبِ فکر کا مدرسہ کہے گا حنفی مظہر الولوم حنفی تسکیر الونات حنفی مکہ مزد حنفی مدنی مزد حنفی یعنی مزدیوں کی طرف مدارس کی طرف مقابل کی طرف ایک لیبل قسمہ ہے یہ حنفی مدرسہ منگلور میں جائیں منبار میں جائیں آپ کڑپی جائیں یہ مزد شعبی یہ مدرسہ شعبی ایک لیبل قسمہ ہے مدینہ مدفرہ کے اندر جائیں یہ امام مالکی آپ وقت مقرمہ کے اندر جائیں یہ امام خمبلی آپ کو ایک لیبل ملے گا آپ کو ایک شراخ ملے گی آپ وہ لوگ جو اپنے آپ پاہ حدیث چہتے ہیں حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بخاری کو بخل میں لے کر بخاری بخاری کا نعرہ لگاتے ہیں قسم دے کر مجھے ہندوستان میں ملک دکوریہ کی آمد سے پہلے ایک مدرسہ پورے دنیا سے اندر دکھا دو کہ یہ مدرسہ غیر مقرشدوں کا مدرسہ ہے یہ مدرسہ اہل حدیث کا مدرسہ ہے اب دیکھو بنگلور کی بات کے ہتاو یہاں اس شادی محل کے یونٹی حال کے تیچے سامنے ایک مجید ہے اب اس مجید کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے یہ غیر مقلیدوں کی مجید ہے یہ اہل حدیث کی مجید ہے مبارک ہو آپ کو مجید مبارک ہو اس مجید میں عبادت کرنا مبارک ہو اور سچے کرنا مبارک ہو یہ مجید کی تعمیر ہو کر کتنے سال ہوا یہ مجید کچھ شروع ہوئی اس مجید کے ہونے سے پہلے کیا جو یہاں پر گزرے کیا وہ جہدنی ہیں اور اس مجید کے علاوہ جن مجیدوں میں ورثوں سے نماز ہو کیا رہی ہے نماز جنازہ ہوتا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کیلئے بتائیں اور اگر یہ مجید اب آئی ہے تو اسلام کیا شیمگا میں اب آیا کیا حدیث اب آئی کیا قرآن اب آیا کیا اس مجید سے پہلے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا کیا اس مجید سے پہلے کوئی حدیث بڑھنے والا نہیں تھا کیا اس مجید سے پہلے قرآن اور حدیث کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا تو ہندوستان کے اندر ملک وکٹوریہ کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر جیسے یہ تمہاری مجید اہل حدیث کی مجید کے نام سے اور بن لوڑ کی مجید آغیر چار بنار کی مجید کے نام سے اور یہاں ونٹیش پور کے آگے ایک مجید سلپیہ مجید کے نام سے اور محمدیہ مدرسے کے نام سے جو آج مشہور ہیں آل حدیث کا مدرسہ آل حدیث کی مدرس آل حدیث مکتب سکر کا ادارہ ہندوستان آزاد ہے آگیا نہیں غلام محمد کارنے کو نبی مانتا ہے ہماری اندر کوئی پرس نہیں آیا کوئی شرنگا کی پوجہ گرتا ہے ہمارے اندر کوئی پرس نہیں آیا تم مجید بناو تم ادارے بناو سوال یہ کہ یہ ادارے آزادی سے پہلے کہاں چلے گئے تھے یہ مجید آزادی سے پہلے کہاں چلی گئی تھی یہ اہل حدیث کا ٹیکل کہاں غائب ہو گیا تھا اور دنیا کے اندر کیا کسی مذہبی تنظیم کو اور مذہبی مکتب فکر کو دیکھو جمیت علماء ایک سیاسی تنظیم ہے اگر کوئی حکومت سے منظوری کراتا ہے وہ ایک انجمن ہے بیت المال ہے ایک ادارہ ہے مکتب فکر نہیں یعنی وہ انجمن کا تعلق قرآن کی تفسیر کرنا حدیث کی تشریح کرنا نہیں ہے دنیا میں اہل حدیث کے تبتے سے پہلے کوئی تبقہ کسی حکومت نے امرضوں سے یہودیوں سے نصارہ سے ایسل کو منظور کرایا ہو ملک مکتوریہ سے ان کو وہاوی کہا جاتا تھا ان کو دیکھ شرددار کہا جاتا تھا ان کو سیحاد کے خلاف اپنا نام اور اپنا ٹیٹس آل حدیث منظور کرایا اس وقت سے لے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کیا ہنفی تبقہ موجودہ حکومت سے ہنفی تکل اس نے منظور کرایا کیا شاقی تبقہ اس نے منظور کرایا کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ انگریز یہ اسلام کا دشمن ہے انگریز جو مسلمانوں کا دشمن ہے انگریز جو ہمارے مدارس اور ہمارے قرآن کا دشمن ہے یہود اور نصارہ کے ضرورت علیہ مسلم والمسکنہ وما بغضب من اللہ ان کے ساتھ جا کر ان کو آداب سے نواز کر ان سے ٹیٹس لینے کی آخر مفیان ضرورت محسوس ہو گئی تھی اور ایک ایسے زمانے میں بڑے بڑے الفاغ بڑی بڑی جاگی ان کے علاوہ آج تک کوئی لیا ہو آپ بتا دیں مدرسہ ایک ادارہ ہے اور مسجد ایک ادارہ ہے اداروں کی ریجسٹیشن کیا جاتا ہے اور اداروں کی منظوری کرائی جاتی ہے لیکن مکتب ایک منظور کرانا نہ ملک وکٹوریا سے پہلے تب ہوا تھا اور انشاءاللہ نہ کیامت تک تب ہو گا یہ کیوں ایسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے آخر ملک وکٹوریا کو اور ان امرضوں کو اس ہندوستان کے اندر بھیا ضرورت تھی کہ حلحیز کے نام پر غیر مقلدوں کے نام پر ایک آزادی کے لئے میں نے کہا ہمارے آزادی کی بڑی بڑی قرمانی ہیں اور دارلوم بیومن نے بڑے بڑے مجاہدین کو پیدا کیا بڑے بڑے مجاہدین آزادی کو پیدا کیا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے ایمان کا سوزا نہیں کر سکتا مسلمان سب کچھ قرمان کے رہدر ان کو جہاد کی تعلیم دے رہنے ہیں تو جہاد کی طافت کو توننے کے لئے اس نے ہندستان کے اندر ایک مقدر دکھر کو کھڑا دیا آپ دیکھیں مراست کا مسئلہ ہے کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے مسئلے اسلام کے لاکھوں ہیں لیکن وہ مسائل کے جو اجتماعی طور پر آ کر عوام کے اندر اختلاف پیدا کریں ساری دنیا کے اندر کے چھے زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑی رہی تھی عید میں شرابی بھی آجاتا تھا عید میں بنواز بھی آجاتا تھا عید میں روٹیرہ بھی آجات تھا سب سے پہلے انگریزوں کیامت تکبیرات کی زیادتی کے ساتھ ہندوستان کے اندر عید کی نماز پڑھ کر انتشار پیدا کیا گیا اس لیے کہ بہت بڑی پیدا کے اندر عید کی نماز میں جبا ہوتے ہیں اور جمعہ کی ایک خزان کو ختم کر دیا گیا دیکھیں اور کریں مسئلہ مراست کا ہے مسئلہ کا ایک صفحہ آپ کھولیں ہزاروں مسئلے آپ ملیں گے ایک دن اصلاف المستقیم ہزاروں مسائل نکلیں گے دیکھ لاکھوں کڑوڑوں مسائل چھوڑ کر ایسے مسائل جو ایک ملات کام پر جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور جھڑتے ہیں وہاں پر تخلیق عدم تخلیق محمدی احمدی خلفی اسلامی غیر اسلامی کا پرم رکھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکو کو شبہات پیدا کیا جاتے ہیں کیوں خیدی باڑی کے اندر اختلاف نہیں کیوں حق کے شباہ کے اندر اختلاف نہیں کیوں مراست کے اندر اختلاف نہیں کیوں امامے کے لمبائی اور چوڑائی کے بارے اختلاف نہیں کیوں تاڑی کی مختار کے اندر اختلاف نہیں اور کیوں نجمندی کے اندر اختلاف نہیں لاکھوں کڑوڑوں کیا بخاری صرف رفیت ہے سے بھری ہے کیا بخاری شریف آبین سے بھری ہے وہ مسائل جو استماعی پیلات مان سے تعلق ہوتے ہیں ایک کا مسئلہ سارے لوگ پنج وقتہ نمازوں کا مسئلہ سارے گلی کے لوگ جبا ہوتے ہیں اس وقت پیدائی کی آمین بس آمین بل جہر یہ مسائل اگر واقعی اختلاف تا اس ہندوستان کے اندر اختلاف کرنے کا حق ہے لیکن حق شریعت ہر کسی کو نہیں دیتی ہم داکٹر سے پاس جائیں اور کسی صدق کا ہاتھ جاتی ہے اور صدق کے دوار سے یہ ضعیف ہے یہ قوی ہے کون سی کمپنی مطور ہے اور کون سی دوائی کے اندر آئی ایسی کا مارک لگا ہے اس کی برجنل قیمت کیا ہے اور کمپنی کیا قیمت سے نکالتی ہے جوٹا نکالے رہا کہ تجھے بخار نہیں آئی ہے تو جو ہے جا کر ایڈمیٹ ہو جا دیوانوں کی ہاتھ بڑھل کے اندر شریعت ایک مزاق ہے ایک کھلوڑا ہے ہمارے بزرگان دین نے ہمارے لئے بنا بنایا دفترخان دے دیا بنا بنایا وضو دے دیا بنا بنایا بنی بنائی نماز دے دی خرچ بیت حق سے اجتحاد مشتہد تو ہے دفتری کے بارے میں بات باکتر کر سکتا ہے انجینئرین کے بارے میں بات انجینئر کر سکتا ہے اور یہ لوگ بوقع دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن ہے حضیث ہے تو بیش میں ان مشتہدوں کی کیا ضرورت ان مشرقوں کی کیا ضرورت اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا قَدْ يُسَّرْنَ القرآن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا آؤ آؤ داڑی پڑھو تم بھی پڑھو جورو کے غلاموں تم بھی پڑھو گھر گھر شمیمہ کٹا بنانے والو تم بھی پڑھو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے آسان کر دیا قرآن آگے نہیں پڑھتا فَحَلْ مِن مُتْبَجِر کیا کوئی ایسے عبرت حاصل کرنے والا ہے مطلب یہ اسے عبرت حاصل کرنا ہر کسی کے بسیمات نہیں اور قرآن نے پڑھایا وَطِلْكَ الْأَمْسَات نَظْرِ وَحَالِ النَّاس ہم جو ہے مثالیں بیان کرتے ہیں ہم تمثیلیں بیان کرتے ہیں توحید کا بیان ہے حسالت کا بیان ہے آخرب کا بیان ہے اور تمثیلات ہے یہی تاج ہم انوانات ہیں سلام پاک کے سلام پاک نے اپنے ہم انوان کے تعلق سے کہا وَطِلْكَ الْأَمْسَات نظری وحال الناس ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وَمَا يَاقِلُوا عَا إِلَّ الْعَالِمُونَ لیکن ان کو سمجھنا صرف عالم ہی سمجھتا ہے فَسْعَلُوا اَحْلَتْ فِكْرِ اِن کُمْ تُمْ لَا تَعْلَبُونَ اگر کمی میں تجھے حدیث کا علم نہ ہو اگر تجھے زبردیر کے بارے میں سر کے بارے میں نہو کے بارے میں اشتحاد کے بارے میں ناسک منسوق کے بارے میں زعید قبی کے بارے میں علم نہ ہو میرے اللہ نے اس عمد کو آسانی دی فَسْعَلُوا اَحْلَتْ فِكْرِمُ قُنْ تُمْ لَا تَعْلَبُونَ اگر تمہیں معلوم نہیں پوچھ کر مسئلہ معلوم کر سکتے ہو آج کے امام لحاظ غیر مقلب مجھ سے پوچھتے ہیں ہم تو امام آزم ابو حمیف و رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں ہم امام شافی سے پوچھتے ہیں جو اپنے زمانے کے مقتلہ تھے جن کے سکنے کے بارے میں کوئی شک و شبا نہیں تھا جس آدمی کو آپ نے قرض دیا تھا اس کے سائے میں چلنا آپ نے دوارہ نہیں کیا جن کی زندگی کی کوئی